اسلام علیکم دوستو بہت سارے ناظرین کی یہ ریکویسٹ آ رہی تھی کہ سپیس اور یونیورس پر بھی ویڈیو بنائیں لیکن دوستو یونیورس، گلیکسیز، ستارے، زمین اور اس کا سولر سسٹم بہت وسیع موضوع ہے اسے ایک ویڈیو میں کور نہیں کیا جا سب تک اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ کائنات کے متعلق معلومات مختلف ویڈیوز میں آپ تک پہنچاتے رہیں گے اس ویڈیو میں آپ کو بینگ بینگ کے متعلق انفارمیشن مہیا کریں گے کہ کائنات کیسے وجود میں آئی امید ہے یہ معلومات آپ کو پسند آئیں گے اسی طرح اگلی ویڈیو میں گلیکسیز کے بارے میں انفارمیشن اسی کائنات کی ہر شہر کو کوجھنے اس کی حقیقت جاننے کی جستجور میں لگا رہتا ہے یہی کوجھ کوجھ اسے آج چاند ستاروں اور کروڑوں نوری سالوں کے فاصلے پر موجود کہکشاؤں تک لے گئی ہے جو سوال ہمیشہ سے اس کے دماغ میں پربلاتے رہے ہیں ان میں پہلا کائنات کے ان سربستہ رازوں کا حصول ہے جن میں سے کچھ سے پردہ اٹھایا جا چکا ہے اور بہت سارے سوالوں کی کوجھ ابھی باقی ہے یہ بات انتہائی توجہ کے قابل ہے کہ سائنس نے جو دریافتیں بیسنی صدی اور بالخصوص اس کی آخری چند دہائیوں میں حاصل کی ہیں قرآن پاک نے انہیں آج سے چودہ سو سال پہلے بیان کر دیا قرآن مجید اس حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے اور کیا کافر لوگوں نے نہیں دیکھا کہ جملہ آسمانی کائنات اور زمین سب ایک اکائی کی شکل میں جڑے ہوئے تھے پس ہم نے انہیں پھاڑ کر جدا کر دیا دوستو ہزاروں سالوں سے جاری سائنسی تحقیق سوال دو جواب اور دریافتوں کا سلسلہ اپنی جگہ مگر آج سے تقریباً چار سو سال پہلے یورپ میں جو سائنسی انہیں پرپا ہوا اس کی وجہ سے ہزاروں سال پرانے نظریے اور مفروضے غلط قرار پائے وقت کے بہتے دارے کے ساتھ فزکس میں نت نئے اصول وضع کیے گئے اور ایسے آلات وجود میں آئے جن سے کائنات کی اصلیت اور ابتدا کو کافی حد تک سمجھنے میں مدد نہیں انسان آج بھی نت نئے طریقوں سے اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ کائنات کی ایک مکمت کے وجود میں آنے سے پہلے تمام مردہ ایک سوئی کے ہزار میں حصے کے برابر ایک انتہائی چھوڑور دراز ستارے یا کہکشان سے روشنی ہم تک آنے میں کتنے سال لگے ہیں تو ہم اس طرح قدیم سے قدیم تر کہکشان کا پتہ لگا سکتے ہیں اب تک سائنس نے جس قدیم ترین کہکشان کا مشاہدہ کیا ہے وہ اصل میں تیرہ اشاریہ چار ارب نوری سال کے فاصلے پر موجود ہیں اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کائنات کی عمر اس کے آس پاس ہی بنتی ہے ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں سائنس اس سے بھی دور کسی کہکشان کا پتہ لگا لے اس کے فاصلے سے ہی ہم کائنات کی عمر کا پتہ لگا سکتے ہیں دوستو کائنات کے وجود میں آنے کے بعد کے حالات پر واپس آتے ہیں تیرہ اشاریہ آٹھ ارب سال پہلے نہ یہ سودوی تھا نہ یہ ستارے نہ یہ کہکشان اور نہ یہ نظارے بلکہ صرف دماغے کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بڑے بڑے ہائیڈروجن گیس کے بادل تھے خلا میں موجود ان بادلوں کے جن حصوں میں ہائیڈروجن اور ہیلیم کی مقدار زیادہ تھی ان حصوں میں گیس سکڑنے لگیں اور سکڑتے سکڑتے کافی گرم اجسام کی شکل اختیار کر گئیں جنہیں ہم ستارے کہتے ہیں مزید ان ستاروں کے آس پاس جہاں گیسز کی مقدار کم تھی وہاں بھی گیسز سکڑتی گئیں اور گرم ستاروں سے کم گرم اجسام بنے جو ستاروں سے چھوٹے تھے اور کسی اپنے سے بڑے نزدیکی ستارے کی بہت زیادہ کشش کی وجہ سے اس ستارے کے گرد مدار میں چکر لگانے لگے ان اجسام کو ہم سیارے کہتے ہیں کئی ستارے آپس کی کشش کی وجہ سے جنمت کی شکل اختیار کر گئے اور اس طرح کہکشائیں وجود میں آئیں ہمارا سورج اور زمین جس کہکشاں میں موجود ہے اس کا نام ملکی وے ہے اس کا نام ملکی وے اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اس کے بہت سارے ستارے سفیرد نظر آتے ہیں اس کی وجہ سے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے دودھ کی نہر یا راستہ ہو ملکی وے کا اردو ترجمہ ہے دودھ یا راستہ جب زمین بنی تو اپنے مہور اور سورج دونوں کے گرد بہت تیزی سے چکر لگا رہی تھی اور آہستہ آہستہ تھنڈی ہوتی چلی گئے زمین کی اپنی پیدائش کے وقت شکل بالکل ایسی تھی جیسے ہر جگہ آتش فشاں پھٹ رہے ہیں لیکن جیسے ہی درجہ حرارت کم ہونے لگا تو زندگی بھی جنم لیتی ہے تب نہ کوئی انسان تھا نہ جانو یہاں تک کہ سب سے چھوٹے جاندہ یعنی بیکٹیریا تک کا وجود نہیں تھا لیکن تب بھی زمین پر ان سب کو جنم دینے والے اناثر یعنی مادنیات موجود تھے پھر کیمیہ ملکہ آغاز ہوا جس میں ان مادنیات کے چھوٹے خلیے ملے اور مالکیوز بنے اور پھر ان لاکھوں مالکیوز کے ملنے سے ایسے خلیے وجود میں آئے جو خود سورج کی روشنی استعمال کر کے اپنی خوراک بنانے کے قابل تھے اور ان میں سے ہر ایک کا ایک بنیادی اصول تھا کہ مرنے سے پہلے ہر کلیہ ایک سے دو ہو جاتا اس طرح ان کی تعداد بڑھتی رہی یہ بیکٹیریا ایسے جاندار تھے جنہیں زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت نہیں تھی بلکہ یہ خود آکسیجن پیدا کرتے تھے چونکہ ان کی تعداد کافی زیادہ تھی اس لیے زمین پر فضاء میں آکسیجن کی مقدار بڑھنا شروع ہو گئی فضاء میں آکسیجن کی مقدار جیسے جیسے زیادہ ہوتی چلی گئی ویسے ویسے کیمیائی ارتکا یعنی مادے سے خلیے بننے کا عمل آہستہ ہوتا گیا یہی وجہ ہے کہ آج کوئی جاندار بے جان چیزوں سے نہیں بنتا ارتکا گھنٹوں دنوں یا سالوں پر محیط کوئی عمل نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسی طویل زنجیر ہے جس کی ایک ایک کڑی کے جڑنے میں صدیان گزر جاتی ہیں اب کیمیائی ارتکا کے بعد حیاتی ارتکا یعنی چھوٹے جانداروں سے دوسرے بڑے جانداروں کے بننے کا عمل شروع ہوا ڈیکٹیریا سے شروع ہونے والا یہ ارتکای عمل بہت سے خلیوں پر مشتمل جانداروں کی تشکیل کا سواب بنا جن میں سب سے پہلے مچھلیاں پیدا ہوئیں ان کے بعد یعنی خشکی اور تری دونوں میں رہنے والے جاندار جن میں مینڈک بھی شامل ہے بنے پھر دینگنے والے جانور جن میں چھپکلیاں مگرمیچ بغیرہ شامل ہیں پھر پرندے اور سب سے آخر میں ممالیہ جانور جن میں بیڑ بکری گائے اور انسان بغیرہ شامل ہیں بتدریج وجود میں آتے چلے گئے ان بارپور معلومات اور تیز تر ٹیکنالوجی کے ذراعے میسر ہونے کے باوجود آج بھی انسان کائنات کے سربستہ رازوں کی گھٹھیاں مکمل طور پر سو جانے سے کاثر ہیں کیونکہ اس طویل ترین زنجیر کی کئی کڑیاں اب تک غائب ہیں مگر تلاش اور جستجو کا سفر جاری ہے ہم امید کرتے ہیں کہ مستقبل قریب میں مزید نئے انکشافات کے بعد کائنات کی حقیقت، اصلیت، ابتداء اور انسانی ارتقاء کو مزید گہرائی میں جا کر سمجھنا ممکن ہو جائے گی امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ایسی انٹریسٹنگ اور امیزنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے فیس بک پیج کو لائک کرنے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر کے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے نیکسٹ ویڈیو تک اپنا خیار رکھیے گا اللہ حافظ